بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیلی سے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آل میں آپ کے ساتھ چکن کلفا ساگ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کلفے کا ساگ دو کلو لیا ہے اس کے پتے لیدا کر لیا تھے اس کو بوائل ہونے کے لیے پانی ڈال کے نمک شامل کریں یہ دیکھیں پکنے لگ گیا ہے اس کو اب تقریباً آپ یہ گھنٹے کے لیے اس کو پکنے لیں جب یہ گل جائے تو اس کا پانی ڈرین کر دیں یہ دیکھیں یہ گل کیا اور پانی میں نے ڈرین کر لیا اس کو اور یہ میں آدھا استعمال کروں چکن لے لیں میں نے دیسی چکن استعمال کیا اس کے اندر اس کے اندر یہ فریز کیا ہوا چکن تھا میں نے پانی شامل کیا اس کے اندر پانی اس میں آپ نے زیادہ ڈالنا تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے پیاس ڈالیں ٹھماٹر ڈالیں نمک ڈالیں سرخ مرد شامل کریں اس کے اندر حلدی شامل کریں تمام مسائلیں ڈال دیں یہ جس طرح مٹن ٹائم لیتا ہے پکتے ہوئے اسی طرح یہ دیسی چکن بھی ٹائم لیتا ہے لسن کے جبے ڈال دیں اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں پانی میں نے اور شامل کیا ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکر کرنا مت بھولا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا اس کے اندر یہ میں نے آئل شامل کر دیا اس میں گھی شامل کریں آئل یہ آپ کی اپنی مرسی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ بھولیں چکن کو جو میں نے پوائل کیا تھا کلفے کا ساتھ وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ان دونوں کی بنائی شروع کر دیا بہت ٹیسٹی بنتا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہیں کہ کیسے چیز تیار ہوئی ہے اس کے اندر مکھن بھی شامل کریں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہو جائیں یک جہاں ہو جائیں ٹوٹی بھی لال میٹ شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ بھون لیں یہ دیکھیں اس کی بھونائی تھوڑی سی دیر کے لیے کرنے پڑتی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا مزیدار ہے اگلی ریسپی کے لیے پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازتیں اللہ حافظ